حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ ایک بستی سے گزرے ایک علاقے سے تو وہاں پہ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا اس نے آپ کو بلا کے دست بوسی کی اور کہا کہ حضور دعا فرما دیں میں بالکل حالات میرے ایسے ہی ہیں تو آپ نے فرمایا تیرے لیے کیا دعا کریں اس نے عرض کی کہ حضور دعا یہ کریں کہ اللہ کریم نے میرا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ سارا مجھے دے دے تو آپ نے فرمایا کوئی اور دعا کرتے ہیں اس نے کہا نہیں جی آپ یہی دعا کریں دعا کر دی آپ چلے گئے تو کچھ مدت کے بعد جب آپ وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا تو وہاں پر تو بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی تھی اور لنگر چل رہا ہے اور وہ لوگوں کو لنگر کھلا رہا ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے آپ نے عرض کی یہ بندہ تو وہ تھا جس کا رزق کا کٹھا آ گیا تھا کہ ایک ہی بار اس نے کہا میں کھاؤں اور اس کے بعد فوت ہو جاؤں تو یہ تو اس کا لنگر لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے اور اس کا لنگر چل رہا ہے وجہ کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ بندہ بہت سمیدار تھا ہم نے اسی دن اس کا سارا رزق جو تھا اس کو بھیج دیا اس نے اس سارے رزق کو اکٹھا کر کے پکا کے سارے کا سارا غریبوں فقیروں یتیموں میں تقسیم کر رہا ہے جب لوگوں کو بانٹ دیا تو ہماری غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ جو ہم نے اسے دیا یہ اس نے ہمارے رستے میں بانٹ دیا ہم اس کا رزق بند کر دیں فرمایا نہیں یہ جب تک اس طرح بانٹتا رہے گا ہم اس کی زندگی بھی بڑھاتے جائیں گے اس کا رزق بھی بڑھاتے جائیں گے اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دو چیزیں بڑھ جائیں اس کا رزق بڑھ جائے اس کی زندگی بڑھ جائے حضور نے فرمایا وہ اپنے والدین کی خدمت شروع کر دے اور اپنے رشتہ داروں سے حسنِ سلوک شروع کر دے یہ دو کام شروع کر دے اللہ کریم اس کی زندگی بھی بڑھا دے گا اس کا رزق بھی بڑھا دے گا اللہ کریم کے یہ اخلاقِ عالیہ ہیں اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ایک یہ بھی پیغام دے دوں کہ اللہ کریم کے ان اخلاقِ عالیہ میں ایک اس کے ناموں میں القحار بھی ہے الجبار بھی ہے کیا کہ وہ کچھ مرحلے ایسے ہیں جس مرحلے میں وہ کسی شے کو برداشت نہیں کرتا وہ رحیم ہے کریم ہے غفور ہے ودود ہے محبت کرنے والا ہے رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے خیر بانٹنے والا ہے مگر تبت یدا بی لہ بی مطب جب بات ناموں سے رسالت کی آتی ہے جب بات حضور کی عزت و عظمت کی آتی ہے جب بات غیرت کی آتی ہے جب بات حضور کی ختمِ نبوت کی آتی ہے اللہ کریم کی ذات و برکات ارشاد فرماتی ہے میں رحیم کریم سب کچھ ہوں پر جب کوئی میرے حبیب کی بے عدوی و گستاخی کرے گا تو اس کے لئے میں قہار و جبار بھی ہوں زندہ ختمِ نبوت زندہ ربی جل سب پر ربی جل اس کے لئے اللہ تعالیٰ زنتقام بھی ہے اس وہاں پہ وہ انتقام بھی لیتا ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اپنے حبیب کی بارگاہ میں اٹھنے والی انگلی وہ کبھی برداشت نہیں کرتا ہم نے یہ اخلاق بھی رب کا حاصل کرنا ہے ہم اپنی جو ذاتی چھوٹی چھوٹی ہمارے حسد بغز کینا بھائیوں سے رشتہ داروں سے تو کئی کئی سال تک ہم وہاں پہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں سے ان سے جوڑنا ہے اپنی محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے وہاں پہ تو نفرنتوں کی بنیادوں پہ ہم کئی کئی سال تک لڑائی جاری رکھتے ہیں اور جہاں پہ احانت رسول کا مسئلہ ہو ختم نبوت پہ ڈاکہ ہو ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو وہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ایسے سیاسی سی بات ہے یہ سیاسی تنظیموں کی بات ہے یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات ہے نہیں اللہ کریم کے اخلاق اپنانے ہیں تو پھر سارے اپنانے ہوں گے اپنے جو رشتے دار اور وہ ہیں ان کو معاف کرنا ہوگا اور جب مسئلہ حضور کی عزت و ناموس پہ آئے گا تو اس وقت وہی اسلوب اختیار کرنا ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر کی ذات نے مسئلما قذاب کے خلاف میدان ایمامہ میں کیا تھا